تو لکھا ہوا ہے خبر کو اپنی کتاب میں لکھ کے یہاں پر آ کر بتائیں اور یہ جو آخری کارڈ جو مذہبی کارڈ پلے کرنے جا رہی ہے اس وقت اس سے میں یہی کہوں گی کہ اس سے پاکستانی قوم جو ہے نہ وہ اب ہٹنے والی ہے اور میں خواتین جو کہ جنہیں آپ شاید اپنے گھروں میں ایک طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ان سب جو کارڈ پلے کیے جا رہے ہیں اس کا جواب پاکستان کے مرد اور خواتین اور ینگسٹرز نے آٹھ فروری کو ووٹس کے ذریعے باہر نکل کے آپ نے بتانا ہے آپ کے پاکستانی قوم آپ کے صبر کو سلام جس طریقے سے یہ انتشار پسندی کی طرف ان فیصلوں کی وجہ سے آپ کو لے جا رہے تھے اس پہ آپ کو سلام آپ کے اس وقت تحمل کو سلام آپ کے برد باری کو سلام اور یقین جانئے کہ عمران خان جو ہیں وہ انتہائی مطمئن ہیں کیونکہ جو سچ پر ہو وہ کبھی بھی نہ ڈرتا ہے بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب بعد میں اٹھ کے آتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جج صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر وہ عدالت میں آتے ہیں یہ وہ لیڈر ہے عمران خان جب آپ جیسے ایک عظیم لیڈر عمران خان پر اتنی اتنی قید اور آج کا جو ایک خبر ہے جو کہ میرے خیال میں ایز اپ پاکستانی ہم سب کے لیے باعث شرم بھی ہے اور اس کی بات کرتے ہوئے زبان بھی لرستی ہے اور دل بھی کامتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ انسان اس سے آنکھیں جو ہیں وہ تھوڑی نیچی ہو جاتی ہیں لیکن کیا پاکستان کی قوم سیاست کو اور ان چیزوں کو اس طریقے سے عام کر دیا جائے گا یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں الیکشن کے ہمیں اتنی فکر نہیں ہے الیکشن ہونے کی اور اس کی ٹرانسپرنسی کی طرف اتنی فکر نہیں ہے جتنے اس یہ فیصلہ نہیں یہ خبر ہے جو ابھی نشر کی جائے گی اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو عوام اسی چیز کا حشر نشر کر کے بتائے گی اور عمران خان کو باعزت اس نائنصافی کے بعد جب ہائی کورٹس میں جائے گا تو عمران خان کو باعزت بری کی جائے گی اور میں ایک بات یہاں پہ کہوں میں نے عمران خان کی بھی حفاظت کی ہے میں نے بشا بی بی کی بھی حفاظت کی ہے اور ان دونوں کی حفاظت میں نے اپنے پاکستان کی وجہ سے کی ہے اور انشاءاللہ آپ یقین جانئے کہ بشا بی بی بھی اکیلی نہیں ہیں ہم ہیں یہاں پر کھڑے نہ ہم قانون توڑیں گے نہ ہم آئین کی جو ہے اس کو پیچھے کریں گے ہم انشاءاللہ نادیا خطر کا وعدہ ہے اس پاکستان تحریک انصاف کا وعدہ ہے خواتین کا وعدہ ہے کہ ہم خواتین کی عزت و ناموس اس کے لئے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم سیاست میں بھی خواتین کی عزت کروائیں گے ہم گھروں میں بھی عزت کرائیں گے ہم ایزا پاکستانی عوام بھی اس کی بھی عزت کرائیں گے اور ہم سب مل کے الیکشن میں بتائیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں بی بی کا میسیج دینا ہے قوم کے لئے وہ بتا دیا انہوں نے کون سالا نہیں نہیں بشرا بی بی کا صرف میں نے بتا دیا بشرا بی بی صاحبہ نے قوم کے لئے پیغام دیا ہے کہ عدد کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آج کا جو فیصلہ ہے یہ ابلیس کا فیصلہ ہے میں عمران خان کے ساتھ جٹ کر کری ہوئی ہوں اور پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بھی ڈیل نہیں ہوگا قبلک سے خان صاحب کیلئے یہ پیغام ہے اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کیلئے یہ پیغام ہے فرمن رہو برداشت کرو تحمل کرو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہزار سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی پاکستان کی ترقی کے لئے میں نے ڈیلے کرنی ہے پاکستان کی مفاد میں کرنی ہے آٹھ تاریخ کو نکلو فرمن رہو اپنا حق رائے دہی استعمال کرو اپنے کنڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم پورٹی فائب لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھ آج ایک بجے ججمنٹ سنانی تھی عدت والے کیس میں ساڑھے تین بجے وہ ججمنٹ سنائی گئی ہے اور جس کی توقع کی جارہی تھی وہی ہوا ایک شیملیس کھینڈلیس اور بے بنیاد غیر اخلاقی قسم کے الیگیشنز ذاتی زندگیوں میں جانگتے ہوئے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک بےہودہ کیس میں بھی میکسیمم سنٹنس سالتی وہ ہو گئی ہے جج صاحب نے جب اڈر سنایا تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی میں نے کہا جس نے بھی کرنا تھا آپ سے یہ توقع نہیں تھی آپ لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی ہم عدلیہ سے توقع کرتے تھے کہ جتنا مرضی ہو پرشر ہو اپنے عود کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انصاب کے طرازو کو ابھولڈ رکھیں گے لیکن آپ سے مایوسی ہوئی ہے یہ ایک ایسا کیسے جس کے نصریں نہ پاؤں یہ وہ کیسے جو فقط ایک سیاسی مخالب انچودری کے بھنا پہ ڈالا گیا تھا مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ انچودری مجھے اٹھا کے لے کے آیا اس کا اپنا فتوہ یہی ہے کہ عدد کب پوری ہو جاتی ہے جج صاحب نے یہ کہا ہے آمے کہ برڈن کس پتا اس باتوں پہ نہیں جاتے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں دو دن کے اندر اندر چودہ چودہ گھنٹے ہیرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا ہمیں ایویڈنس کراس اگزامینیشن کے وقت دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن دس منٹ کے اندر اندر دسمس کیا گیا آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا زبانی سنایا اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کابی نہیں تھی جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دس خط نہیں کیا ہے اورلی انناؤنس کر کے کابی نہیں دی ہے یہ سب کچھ غیر عینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کیلئے ہو رہا ہے یہ سب کچھ اس برپس کیلئے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہو اس پہ بےہودہ اور بدنوانی کے الزامات آ جائے تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتن ایسے الزامات لگیں ان کے سب میں کڑا ہو برحال الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے ایک میسج ان کا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے تو شخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے بی بی کو چودہ سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ رسید اس کے نام نہ ٹیکس اس کے نام نہ اس نے گپٹ لیا ہے نہ اس نے گپٹ کوئی دیا ہے نہ اس نے ٹیکس دیا ہے نہ کہیں کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی فرس ٹائم میں جس کی حکومت سازش کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم کسی ٹرسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولٹیکل پارٹی کے انٹر پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا پاکستان کی ہسٹری میں فرس ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولٹیکل پارٹی کے انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہیں یا وہ انہائیڈنگے جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہیں ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کے خلاب ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاب ملے گا اگر فری فیئر ٹرائبیونل کے پاہ سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاب ملے گا اب ہم عادلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں مہربانی کر کے اپنے اوت کلاج رکھتے ہوئے انصاب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لے جو سب یہ بتائیے گا آپ پولٹ میں موجود تھے اور آپ نے اثر ہو گیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا جہاں پر جیل سب جب فیصلہ کناہ رہے تھے جج صاحب نے قانون یہی ہے جج صاحب نے آپ کو کافی دینی ہوتی اور آپ سے دسخط لینا ہوتا ہے جج صاحب نے نہ دسخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائن سے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عددت کی ترٹی نائن دن ہے کیونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے اس میں سپیسپک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسانسز ہو سکتے ہیں تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپلے کبھل نہیں ہے دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی تری فوٹی ٹو کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عددت کے بعد کی پیریڈ میں یکم جنوری کو نکاح ہوا ہے اور خان صاحب نے اپنے بچوں کے اعتماد میں لینے کے لیے اور اتلائی اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا جس طرح رسختی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا تو دعا کے لیے فنکشن ارینج ہوا ہے اس میں نکاح نہیں ہوا ہے کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میریج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیدر کر لیا لہٰذا میں سات سال کی سزا دیتا ہوں پانچ لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی آدمی ادائیگی میں چار چار مہینے کی می سزا دیتا ہوں اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا اور جو سزا بھی آپ نے دیئے وہ میکسیمم سزائیں دیئے ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ کی باتی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنی دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے لیکن آہ دس اس ہاو ایٹ ورکس اور عدلیہ کو یہی ہم ریکوست کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لے لیکن